یہ ہو تو فائدے میں رہا تین سیویر نقصان ہیں اب آئیے آئیے کیا اتنی چھوٹی چیز بھی غیبت ہو سکتی ہے جو سوال ہوتا ہے نا اس کا جواب دے رہا ہوں اور اسی حدیث میں معافی مانگنے کا طریقہ دی دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں آئیے واقعہ کیا ہے سن لیجی حدیث لمبی ہے زیا مقدسی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث مختارہ کے اندر جمع کیا ہے اس کتاب کے اندر حدیث جو ہے یہ صحیح رواہ ہے حدیث کے الفاظ سنی یعنی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں عربوں میں ایک دستور تھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے تو ایک کام کرنے والا ساتھ لے لیتے ہیں سفر پہ جارے تو دو تین لوگ تو ایک کام کرنے والا ساتھ اووکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں سفر پہ نکلے اور ایک کام والا ساتھ لیا ایک مرتبہ جب یہ صبح اٹھے تو کام والا سو رہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اووکر صدیق نے کہا جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ ان دونوں کا کھانا تیار نہیں ہے کھانا نہیں بنایا اس نے اور وہ آدمی سو رہا ہے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ تو گھر کیسا سو رہا سفر میں آدمی گھر کیسا نہیں سوتا چوکرنا اشیار کم جگہ میں رات میں دشمن حملہ سفر میں نا ریکستانے پڑا دالے ہوئے ہیں تو رات میں چوکرنا سونا پڑتا ہے بولتے ہیں چوکرنا یہ کہاں کھڑی رکھ کے سو رہا ہوں مطلب سو رہا ہوں لیکن بہت چوکرنا چور آرہے کسی علاقے میں تک چوکرنا سوتے وہاں کے بستی کے لوگ چوکرنا تو یہ تو گھر کے سا سو رہا ہے دونوں میں سے کسی نے ایک میں سے اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں تھے دوسری جگہ عبقر صدیق اور عمر بن خطاب نے اس غلام کو بھیجا اور کہا اللہ کے رسول کو دعوت دو کہ آکے ہمارے ساتھ سالن کھائے کھانا کھائے جب یہ غلام وہاں پہنچا جو کان کے لئے رکھا تھا جو سو رہا تھا گھر کے جیسا جو ڈسکس کیا دونوں میں سے کسی ایک میں ایک دوسری سے اسے جا کے اللہ کے رسول آپ کو بلایا جا رہا ہے تو کہا ان دونوں سے کھا ان دونوں تو سالن کھا لیا دونوں پریشان ہیں ہم نے کب سالن کھا ابھی تو سالن بنا ایہاں ابھی تو سالن بنا نبی اکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آدمی کو بھیج کر آپ کو سالن کھانے کی دعوت دی تھی لیکن آپ نے کہا کہ وہ دونوں سالن کھا چکے مطلب ہم دونوں سالن کھا چکے ہیں تو کس چیز کا سالن ہم نے کھایا ہم نے تو کھایا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں ابھی کس چیز کا سالن ہم نے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے اور اس کا گوشت تمہارے داتوں میں ابھی بھی اٹکاؤں میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اٹکاؤں وہ گوشت مجھے دیکھ رہا ہے جو تم نے سالن کھایا بھائی کا گوشت کھا ہے تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے بھائی کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے اور ازاد کی خسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے بے شک میں اس کا گوشت تمہارے داتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا تھی سمجھ کے غلطی ہوئی گوشت کھا ہے مطلب کیا غیبت کی کیا غیبت تھی یہ گھر کے جیسا سوتے پڑھا ہوا کیا غیبت کی تھی گھر کے جیسا سوتے پڑھا ہوا کوئی ایک آدمی اس کی اصلاح کر سکتا تھا دیکھو ہم سفر میں ہیں سفر میں گھر کے جیسا نہیں سونا چوکر نہ رہنا تم کام کرنے کے لیے لائے گئے ہو یہ بول سکتا ہے لیکن آپس میں ڈسکس کے سب کے سامنے کیا بولا گھر کے سوتا پڑھا ہوا کیا آدمی گھر کے سوتا پڑھا ہوا ہاں تم نے گوشت کھایا اللہ سے ہماری بخشش کی دعا پر مخفرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا وہی آدمی مخفرت طلب کر سکتا ہے میں نے جس کی کی گئی اس سے کراؤ میں نہیں کر سکتا مطلب غیبت جس کی کی جائے آپ کو اسی سے معافی مانگنا پڑیں گی نہ رسول آپ کی معافی اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے نہ اللہ آپ کو معاف کریں گے جب تک کہ جس کی کی جائے اس سے معافی مانگنا پڑیں گی کیا کہا اس سے ہی مانگ جس کی تم نے کیا ہے وہی تمہاری غیبت کا اللہ سے مخفرت طلب کر سکتا ہے جس کی تم نے کیا الفاظ کیا ہے وہی آدمی مخفرت طلب کر سکتا ہے مجھ سے مت مانگو میں رسول ہونے کے باوجود دی بندوں کے معاملے میں سفارش نہیں کر پاؤں گا تم کو اس سے مانگنا ہے وہی تمہاری مخفرت طلب کر سکتا ہے انہوں نے جا کر مخفرت کی اس سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو اور اس میں انہوں نے وہی بات کہی تھی جو اس میں ہے برائی کیا برائی تھی سوتے پڑا گھر کے جاس ہو گیا یہی غیبت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت